اس لیے تو امام نے کہا تھا امام نے جب سامنے والوں کو کہا نا وہ سنتے نہیں تو امام نے کیا فرمایا تمہارے شکم حرام سے پر ہیں تمہیں نصیت نہیں سمجھ میں آئے گی یعنی امام سامنے کڑے تو خدا نہ خاص تھا ہم تو حرام لکمہ نہیں کھا رہے گئی حرام لکمہ ہماری زندگی میں کیا ہے کسی کا حق کھا لیں آپ کسی کا حق کھا لیں خدا نہ خاص تھا چوری کر لیں آپ حرام ہے حتیٰ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا لیں حرام ہے آفس گئے ہیں آپ نائن ٹو فائیو جوب ہے آپ کی دو گھنٹے بیٹھے ہوئے آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں وہ جو دو گھنٹے کی سیلری ہے حرام حرام یا تو آپ کے آفس والوں کو بتا ہو انہوں نے اجازت دی ہو یہاں تو بہت سارے جوب ایسی ہوتے ہیں صبح حاضری لگائی چلو گھر چلو سیلری تو مل لی ہے کیا ہے شکم میں اولاد کی حرام جا رہا ہے پھر کہتے ہیں اولاد خراب ہو گئی خراب تو ہوگی کتنا دقیق مسئلہ ہے ایک بہت بڑے عالم دین اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں اور کچھ مشکل ویدہ ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں میں نے ساری زندگی سے حلال کھلایا اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو کبھی کوئی چیز ایسی نہیں کی تربیت میں کہا نہیں کہا جب یہ عمل میں تھا پیٹ میں تھا کہا نہیں کہا ایک چیز مجھے یاد آئی میں بازار میں پھلوں کے میں نے ایک سوئی کو انار کے اندر ڈال کر صرف انار کو چکھا تھا کہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے کتنا لگاوا باز سوئی پہ اور اجازت نہیں لی تھی اس سے اتنا سا حرام ہمیں تو پتہ نہیں جتے گی چلتے ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں کیا جو وہ بچائرہ وہ غریب غریب کا ہی کھاتے ہیں امیر کا تو کھا بھی کوئی نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ وہ کھا کھا کے امیر ہوتا ہے لوگوں کے غریب کا ہی بچائرے کا ٹھیلے سے کھایا اچھا دو تین کھا لیے جب باقی حساب کر لیے حرام ہے اسلام کتنا دقیق ہے اسلام پانی صاف ہو متحر ہو پاک ہو لیکن مالک کی اجازت نہ ہو تو واجب عبادت کے لیے وضو بھی جائز نہیں ہے صاف پانی ہے یہ نہیں پانی خراب ہے پانی صاف ہے پاک ہے آپ کیا کر رہے ہیں پانی پھے کر رہے ہیں نہیں وہ تو نماز پڑھنی ہے واجب عبادت کرنی ہے کہا نہیں اگر مالک اجازت نہیں دے پانی سے وضو بھی نہیں کر سکتے یہ ہے اسلام اس کے لیے امام اسفین آئے تھے کربلا ہم کہاں لے گئے ہیں کربلا کو کہاں لے گئے ہیں ہم لوگ تبی تو معاشرہ تیار نہیں ہو رہا جانے مہترم موسیقی